آج کی اس کانفرنس میں بہت سارے لوگ زی شعور اور زی وقار بڑا لکھے لوگوں کا مجمع ہے اسٹیج بھی آپ دیکھیں تو علم سے بہرابر ہے کہیں حافظ خوان ہیں کہیں مفتیان اکرام ہیں کہیں قاری زی شان ہیں بہرکیف ایسے لوگوں کی موجودگی میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا آج پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے آج پوری دنیا میں وٹشپ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے محترم امام چار ہیں یہ پانچمہ مسلک کہاں سے آیا پوچھتے ہیں کہ پانچمہ مسلک کہاں سے آیا آج ہم یوپی اور یوپی کے اکثر حصوں میں ہم تقریر کرتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے پانچمہ مسلک کہاں سے ایک مفتی نے جواب دیا کہ یہ پانچمہ مسلک ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی اولے کی سرزمین پر پانچمہ تقریر میں میں نے تین مہینے کے اندر پانچمہ تقریر میں کہا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو پانچمہ مسلک مانتا ہے میری نظر میں بکتیر ہے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام عظم کی پیچھا بے شک بے شک بے شک بے شک صحیح بات ہے یہیں تک بس نہیں جیب کھالی نہیں رہتی الحمدللہ میں نے کہا کہ ایک لاکھ روپس مفتی کوئی نام جو مسلک اعلیٰ حضرت کو پانچمہ مسلک بتا رہے ہیں بہت اچھا ہے آج تک کہوں لے سے کوئی جواب نہیں ہے اب پہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شناکت اہل سنت والجماعت نے منائی تب اہل سنت والجماعت کی اس پہچان پہ نشان منایا جاتا ہے اس پہچان پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے پیارو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم مارکیٹ کے کسی لیوے پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں مارکیٹ کے کسی سودا کے نشان پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں اگر اعتراض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کے عالی حضرت پانچ ماں مسئلہ ہے میں پوچھنا چاہوں گا آج سے پہلے بھی آپ نے ہمارکیٹ جی 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 بھئی ہمارکیٹ چورن کو کتنے لوگ کامتے ہیں دنی علی بولو اور سے رزبی جیسا محول ہے پانچ منٹ کا ٹیم سات منٹ کا ٹیم ہے حضرت کتنا نم ہو گیا ہمارکیٹ چورن اب تو بولو ہمارکیٹ چورن کا اعلان آج سے دس پندرہ سال پہلے اس طرح تھا کہ گیس بھار کر ہمارکیٹ چورن چھوٹی شیشی دس روپے کی بڑی شیشی بیس روپے کی جب تک کوئی اعتراض نہ تھا مگر ایک دن میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی کہ رپیہ نکانوں سے سات دان چھوٹی شیشی دس روپے کی بڑی شیشی بیس روپے کی کہ رپیہ نکانوں سے سات دان ہمارکیٹ چورن تو لینا مگر ایچ آر ڈی کی گول مہور دیکھ کر خریدنا یہاں سے پہلے ایچ آر ڈی کی گول مہور ہمارکیٹ چورن کی ڈپٹی پہ نہیں تھی کیا وجہ تھی اے دنیا والو تم نے اسے ہمارکیٹ چورن پہ اعتراض نہ کیا اگر تمہیں اعتراض کرتے ہو پہلے سنت کی اس پہچان پہ اعتراض کرتے ہو جو پہچان ناجمیر سے ملی ہے ماریرہ سے ملی ہے چوچہ سے ملی ہے نادان دکانوں کا مسلکِ آلہ حضرت نہیں ہے ان بزرگوں کا آتا کرتا ہے جن کے بزاروں پر دشمار چادریں چلا کرتی ہیں وہ اللہ والو نارے تقدیم نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانی آلہ ہم نے سنا اعلان اے چار ڈی کی گول مہور دیکھ کر خریدنا ہم سوچ پہ بڑھ گئے کہ کل بھی ہمرا چورن بیستا تھا ہاں بھی پکتا تھا تو کمپنی کی خاموشی بتاتی ہے کہ ہم نے اے چار ڈی کی گول مہور اس لیے بنائی ہے ہمارے چورن کی طرح چورن ہمارے پیکٹ کی طرح پیکٹ ہماری لکھائی کی طرح لکھائی بنالی نکالوں نے اب مجھے پہنے دو جب وہ دستار پہننے والے وہاں بھی علماء آئے بولے ہم بھی ہنفی ہیں دوسرے آئے ہم بھی ہنفی ہیں قادیانی بولے ہم بھی ہنفی ہیں دارلوم جومد کا بولا ہم بھی ہنفی ہیں اور دارلوم ندرہ کا بولا ہم بھی ہنفی ہیں اب علماء کو سوچ پڑی کہ جب جبے والا کہتا ہے ہم بھی ہنفی ہیں اور دارلوم جومد والا کہتا ہے ہم بھی ہنفی ہیں جس طرح ایک ہمارے چورن کو اپنے تمام تر نکالوں سے بچانے کے لیے اے چار ڈی کی گول مہور دیکھنا پڑ گئی لگانا پڑ گئی اسی طرح سمجھ لو نہ دانو کبھی کسی نے امراج چورن پہ اتراز نہ کیا اس مسلک پہ اتراز کرنے والو کانکول کے سن لو یہ مسلک اعلی حضرت کا بنا یہ مسلک اعلی حضرت کا بنا مسلک اعلی حضرت جب بنا جب کسی نے ممبر سے کھڑے ہو کر کہا نیاز فاتحہ دلانے سے کیا فائدہ نیاز فاتحہ بے فضول ہے مسلک اعلی حضرت کا بنا جب کسی نے کہا مزار پہ جانے سے کیا ملتا ہے مسلک اعلی حضرت کا بنا جب کسی نے کہا غریب نواز کی چھٹی منانے سے کیا فائدہ ہے مسلک اعلی حضرت کا بنا جب کسی نے کہا کہ گیاروی منانے سے کیا فائدہ ہے تب علماء نے اور کون سے علماء ہیں ہر خانکہ کا بزرگ یہی کہتا تھا اے نادانو اب اگر کسی کے نام سے پہچان بنانا ہے تو اس کی پہچان بناو جس کے لئے پشاور کا علامہ سکریہ لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں امام حمد رضا نہیں پیدا ہوتے تو ہندوستان سے حنفیت ختم ہو چکی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہندوستان میں امام حمد رضا نہیں ہوتا تو لکھتے ہیں کہ حنفیت ختم ہو چکی ہوتی اور یہیں تک بس نہیں انہیں عالی حضرت کے بارے میں حافظِ کتبِ حرم شریف علامہ اسمائیل خلیل مقی لکھتے ہیں کہ اگر یہی مولانا احمد رضا امامِ عظم کے دور میں ہوتے اور ان کی فتاوہ رضبیاء کو دیکھ لیتے تو امامِ عظم کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی اب یہ میرا ٹائم ہو گیا مگر یہ نسخہ یاد رہے کسی پگلے نے آج تک ہمراہ چورن پہ اعتراض نہیں کیا اگر اعتراض ہے تو اسے مسئلہ کے عالی حضرت پہ ہے نہیں پڑتو انقلاب لکھ رہے ہیں علامہ مولانا شاہد علی ندوی ہنفی اب بتاؤ ندوہ کا آدمی ہنفی ہوگا لکھ رہے ہیں علامہ سید نحمود جو بندی ہنفی جو بند کا کتہ کبھی ہنفی ہوگا نہیں ہوگا ابے نادان جب تُو نے مسئلہ کے عالی حضرت پہ انگوشت نمائی کرنے کی کوشش کی تو تھنڈے دن سے سوچ لیتا یہ مسئلہ کارخانوں سے نہیں ملا یہ مسئلہ اگر ملا ہے تو غریب نباز کی عطاوں کا نام ہے مارے رہ کے بزرگوں کی دین کا نام ہے بدائنوں کے بزرگوں کی کرامت کا نام ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہ مسئلہ کسی کے باپ پہ حمد نہیں تھی بناتا یہ تو رسول اللہ کی طرف سے انعام کا نام ہے مسئلہ کے عالی حضرت سندہ بات